بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام امریکن ہاؤس آف ریپرنزیٹیف کے ایڈم کرزنگر نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ بغاوت کی ایک کوشش ہے اور پچھلے کئی دنوں سے اس حوالے سے میں نے بھی دو تین ویڈیو آپ کے خدمت میں بنا کے پیش کی ہیں جس میں بتایا تھا کہ امریکہ میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ٹرمپ وہ اپنی مزاج کا ایک بندہ ہے اور بہت زدی آدمی ہیں اور ان کو کچھ خصوصی حلقوں کی حمایت بھی آصل ہے کہا یہ جاتا ہے اکثر میں امریکہ کے جو صدور ہوتے ہیں یا جو امریکہ میں کانگرسمین یا پارلمنٹیرین وغیرہ ہوتے ہیں ان کی کوشش سب سے پہلی یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسرائیل کی اس لوبی کے مقرب بنیں اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کریں اس کی خدمت کر کے کچھ اپنا درجہ بڑھانے کی کوشش کریں جو امریکہ اور دنیا بھر کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی ہے جن کی مدد کے بغیر نہ تو کوئی صدر وہاں صدر رہ سکتا ہے نہ کوئی آرمی چیف یا ائر فورس چیف یا نیول چیف وہاں اپنے عدے پہ رہ سکتا ہے یہ لوگ جو جوز ہیں اور اسرائیلی ہیں لیکن دنیا کی قسمت کے فیصلے یہ لوگ کرتے ہیں اور نیو ورڈ آرڈر جو ہے وہ بھی انہی کا تیار کرتا ہے آپ انہیں المناٹی کہلیں آپ انہیں فری میسنس کہلیں جو مرجن کا نام دینا بارے یہی وہ شیطانی وہ دجالی گروپ ہے جو امریکہ پہ راج کرتا ہے ٹرمپ کی جو ناظرین ہار تھی نا وہ بڑی انیسپیکٹڈ تھی یہ کہا یہ جاتا ہے کہ فوج کے اندر سے کوئی ایسی کوشش کی گئی تھی سی آئی ایسی اندر سے ایسا حساب کتاب کیا گیا تھا کہ آج تک ٹرمپ چلا رہا ہے کہ میرے ساتھ بھئی مانی کی گئی ہے میرے ساتھ میرے ووٹر ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ میں تصوری نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی صدر ہارنے کے بعد اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے گا یا وہاں کے جمہوری نظام میں کوئی مداخلت کی کوشش کرے گا یا پاکستان کی طرح یا انڈیا کی طرح یہاں پہ کوئی ایسی سیاسی ہیرہ پھیری کی جائے گی اس کی وجہ ناظرین یہ ہے یہ لوگ تو باپ ہیں اس کے جمہوریت کے لیکن جیسا کہ خاکسار آپ سے اکثر عز کرتا ہے قریبا ہر دوسری تیسری ویڈیو میں میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں یہ گندار غلیز اور غیر انسانی نظام ہے یہ جس کو سوکار جمہوریت چاہے صدارتی ہو چاہے پارلمانی ہو اس میں اتنی گندگیاں ہیں اس میں کہ یا تو آپ دیکھئے نا امریکہ کے تو بات چھوڑے ہیں میں کہتا ہوں اس کے میگنا کارٹا کا بانی تو برطانیہ ہے نا کیا جو موجودہ الیکشن سسٹم وہاں پہ چلے رہا ہے اس سے برطانیہ کے عوام مطمئن ہیں آپ اس سسنے میں زیادہ تجسس کر کے نا تھوڑا سا دیکھا کریں یہ بہت سچ دنیا میں ہوتی ہے وہاں کو بتا دیں گے کہ نہیں یہ وہ نظام نہیں ہے جو جمہوریت ہے آج سے دس بارہ سال پہلے نائن الیون سے پہلے پہلے ساری جمہوریت شمہوریت ختم ہوگی آپ دنیا میں صرف بدماشی اور گھنڈا گردی ہے چلاکی اشیاری ہے مکہ رہی ہے منافقت ہے اور کچھ نہیں ہے ناظرین اکرام کال یعنی گزرے کال ٹرمپ کی طرف سے آپ نے جو اس کے ووٹرز ان سے کپیل کی گئی کہ آپ لوگ سب جو اکٹھے ہوں واشنگٹن میں اور امریکہ کے تمام ریاستوں سے اس کے جو چانے والے ہیں جو اس کے ووٹرز ہیں وہ وہاں پہ اکٹھے ہونا شروع ہوئے کہا یہ جاتا ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا ہے جو ایڈم کیرزنگر کا جو ٹویٹ ہے وہ یہ بات پر آئے بات نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ خدشہ امریکہ کے تمام حلقوں میں پایا جا رہا تھا کہ اس مرتبہ شاید امریکہ میں مارشل نہ نہ لگ جائے جبکہ پینٹاگون کے حوالے سے یہ باتیں کی جاری تھیں کہ انہوں نے تیاری کر لیا اس بات کی کہ اگر کوئی بدماشی ہوئی تو وہ جو ہے وہ کس طرح اس پر قبضہ کریں گے دیکھئے امریکن آئین کے مطابق اگر ٹرمپ اپنا عہدہ سزارت نہ چھوڑنا چاہے تو امریکہ کا قانون اس پر کوئی واضح نکتہ نظر نہیں رکھتا کیونکہ وہ تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسا بھی ہم میں آ جائے گا کوئی نواز شریف ٹیپ چیز ہم میں بھی آ جائے گی جو میں نہ مانوں اور مجھے کیوں نکالا قسم کی باتیں کرے گا تو آپ یہ سمجھیں اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں ٹرمپ صاحب جس سے میاں صاحب گزر چکے ہیں اور گزر بھی رہے ہیں اچھا انہوں نے جناب وہاں ساری امریکہ کی ریاستوں سے وہاں پہ ان کے جو لوگ کٹھے ہوئے تو انہوں نے ان کے سامنے کے بڑی جذباتی تقریر کی بڑا ان کو اشتیال دلایا اور کہا کہ یہ تو ووٹ کی توہین ہو گئی میں تو جیتا ہوا ہوں تو مجھے ہرایا جا رہا ہے مجھ سے صدارت چھنی جا رہی ہے آپ لوگ جائیں اور کیپیٹل بیلڈنگ میں جا کے بے قبضہ کریں یہ کیپیٹل بیلڈنگ جو ہے اس کو آپ آسان زبان میں پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں پارلیمنٹ وہ ہے جہاں پہ ان کے نا یہ سمجھئے پارلیمنٹیرین بھی اور ان کے ایم این ایم پی ایم پی ہیں تو وانی ہوتے خیر ایم این نہیں ہوتے اگر مثال دینا چاہوں تو یہ سارے وہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ قانون سازی ہوتے ہیں اس بیلڈنگ کی کوئی دو سو بیس سال پرانی تاریخ ہے اور یہ امریکی جو سیاست ہے اس میں بنیادی اہمیت کی حامل ہے بلکل اس طرح جیساں لیبرٹی ٹاور جو ہے وہ لیبرٹی سٹیچو جو ہے جو جتنی اہمیت اس کی امریک امریکن سیاست میں یا امریکن جمہوریت میں یا امریکہ کے معاشرتی نظام میں ہیں اتنی اس بلکہ اس سے زیادہ اس کی بھی ہے اجاز صاحب یہ لوگ جب وہاں کٹھے ہوئے تو وہ اشتہال میں آئے اور انہوں نے کیپیٹر بیلڈنگ پہ حملے شروع کیا بھی ہے واشنگٹن ڈی سی میں شاید میرے ناکس علم کے مطابق تو پہلی مرتبہ اور کرفیو لگا تھا کرفیو کو دوران حملے انہوں نے کیا اگر آپ اس وقت سی این این دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں تو آپ دیکھیں کس طرح یہ لوگ بیلڈنگوں پہ چڑ گئے ہیں اور پولیس تماشاں دیکھ رہی ہے ایسا تاثر دیا جاتا ہے جیسے اندر جو محافظ موجود ہیں وہ جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یا یہ ایک بڑی پلاننگ ہے پہلے سے جس میں کچھ جو اس کے قریبی حلقے ہیں انتظامی حلقے جو ہیں اس کے امریکہ کے ٹرمپ کے قریبی حلقے وہ شامل ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ فوج کے ایک طبقے کی اس سے حمایت آئیسل ہے سی آئی اے کے ایک طبقے کی حمایت آئیسل ہے کہ میں اس دن دیکھیں یہ تو اندازیں ہیں نا امریکہ میں بھی آخر انسان ہی بستے ہیں نا کوئی مریخ کے لوگ تو نہیں وہاں پہ رہتے تو اس لیے اس طرح کی اندازیں لگائے جا رہے ہیں قیم کیا جا رہے ہیں جب میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں تو ابھی میں سین این پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی سیدھی فائرنگ جو شروع ہو گئی ہے اور یہ خاتون چیسٹ میں گولی لگنے سے مری ہے اس کے جو ہامی ہیں سینکڑوں درجنوں لوگ زخمی ہیں بھاگ دار ہو رہی ہے لوگ حملے کر رہے ہیں اندر مچوں محافظ ہے نا اس کے ان پہ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کے ایوی ٹویٹ شروع ہو گئے ہیں اور وہ اپنے ان لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی آپ محافظوں سے نہ ٹک رہے ہیں انہیں کچھ نہ کہیں بھئی ہم محافظوں سے نہ ٹک رہیں گے تو تمہاری تمہاری تجویز کے مطابق کیابیٹل بیلڈنگ میں کیسے درخواد ہوں گے دیکھیں نا کیابیٹل بیلڈنگ کی حفاظت کے لیے محافظ ہی موجود ہے نا تو جب تم نے انہیں کہہ دیا کہ ایک طرح تو تم انہیں کہہ دیا کہ کیابیٹل بیلڈنگ پہ گھوش جاؤ میں نے صدارت نہیں چھوڑنی میرے ساتھ ظلم ہو گیا مجھے کیوں نکالا اور دوسری طرف تم ان سے ان سے اب اپینے کر رہے ہو یہ تو بڑی منافقت ہے نا ٹرمپ صاحب جو کر رہے ہیں ناظرین جو بھی صورتحال ہے یہ سمجھئے کہ اچھی نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ امریکہ میں مارشلہ لگتا ہے نہیں لگتا مجھے نہیں پتا کہ وہاں کی فول کیسے کرے گی مجھے نہیں پتا یہ ڈرامے بازی ہے کیونکہ ان لوگوں کے مطلق آپ کوئی رائے حتمی رائے نہیں قیم کر سکتے چلے آپ کچھ بھی کوئی جو سیاسیات کا اصول ہے وہ ان پر لاغو نہیں ہوتا یہاں مائٹیز رائٹیز اور یہاں انہیں پوری دنیا میں یہی لاغو ہوتا ہے اب امریکہ کا یہ تو نہیں ہوگا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کرے دشمن کی طوپوں میں کیڑے پڑ جائیں آخر ان کا بڑا مضبوط سسٹم ہے اس کو ایسے تو اس میں بریچ نہیں ہونے دیں گے کچھ نہ کچھ تو کر لیں گے کابو پا لیں گے حالات پر سہر منی بھی ہو جائے گی اور جو بائیڈن بھی اگرہ صدر آ جائے گا لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ خیر الماکرین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا تماشا بنایا ہوا تھا اور آج یہ پوری دنیا کے سامنے خود تماشا بن گئے ہیں ان کی جمہوریت تماشا بن گئی ہے ان کے اخلاقیات ان کے بڑے بڑے آدرش ان کے بڑے بڑے اصول اس کی دھجیاں انہوں نے خود اڑا دی ہیں ایک صدر جو ویسے بھی ایک خرپتی آدمی ہے وہ کیسے اپنی صدارت کی کنٹینیوٹی کے لیے بھیک مانگ رہا ہے کیسے چیخ چلا رہا ہے کیسے پاگل ہو چکا ہے بلکل اسی طرح جیسے مولانا فضل رحمان اس مرتبہ کوئی عوضہ نہ ملنے کی وجہ سے کوئی سرکاری مراعات نہ ملنے کی وجہ سے جس کیفیت سے گزر رہے ہیں وہی کیفیت اس وقت ٹرم کی ہے اب دونوں کے حالاتیں ایک جیسے ہیں انجام کی اللہ کو خبر ہے وما علیہ اللہ البلاغ المبین نظر نے کریں درخواست ہے قرآن و نماز سے اپنا رافتہ مضبوط کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ